ہائے فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے لائف انگٹ کے پلیٹ فارم سے آج ونس اگین آپ کے لیے ایک انڈرسنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کر دیں تاکہ میری تمام طرح ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو آج میں بات کروں گا آپ سے دبائی کے بارے میں جو کہ لگری شاپنگ اور ایک بہت بڑا ریزورٹ ملنے کی امید ہے عربین بزنس کے مطابق کنیٹا کی ایک آرکیٹیکچرل کمپنی مون ورلڈ ریزورٹس ایم ڈیو آر نے مہمانوں کو زمین پر سستی خلائی سیاحت کی پیشکش کرنے کے لیے ریزورٹ بنانے کی تجویز پیشکش کی ہے اندہائی پرتعیش ہوتل جو چاند کی سطح کی نقل ہوگا کو 48 ماہ میں تعمیر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کی مجموعی انچائی 735 فٹ ہوگی آرکیٹیکچرل فرم کا خیال ہے کہ موندوبئی، ممان نوازی، تفریح، پرکشش مقامات، تعلیم، ٹیکنالوجی، ماحولیات اور خلائی سیاحت جیسے شعبوں میں امارات کی میشت میں اضافہ کرے گا موندوبئی پورے مینہ کتے میں جدید دور کا سب سے بڑا اور کامیاب ترین سیاحتی منصوبہ ہوگا جو اس کی عالمی اپیل، برانڈ بیداری اور منفرد متعید مربوط پیشکشوں کی بنیاد پر دوبئی کے سلانہ سیاحتی دوروں کو دگنا کرے گا مونبلڈ ریزورٹ کے بانی سینڈرا جی میتھیوز اور مائیکل آر ہینڈرسن نے کہا کہ یہ آرام سے دس میلین سلانہ وزیٹرز کو ایڈجز کر سکتا ہے پرتائیش ریزورٹ میں آنے والے مہمان ایک سپاہ اور فلاہو بیبوت کے حصے ایک نائٹ کلپ، ایونٹ سینٹر، عالمی ملاقات کی جگہ، لاؤنج اور اندرون خانہ مون شیٹل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ہوتل مختلف خلائی ایجنسی اور ان کے مطلقہ خلابازوں کے لیے ایک تربیتی پلیٹ فارم بھی فرام کرے گا آوٹلٹ کے مطابق کنیٹا کے آرکیٹیکچر کمپنی اسکائی ویلاز کو بھی شامل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے جسے چاند پر نیجی ریائش گاہ کے طور پر جانا جائے گا مسٹر ہینڈرسن نے کہا تقریباً تین سو یونٹس کریداری کے لیے دستیاب ہوں گے اسکائی ویلا کے مالکان مون پر ایک خصوصی پرائیویٹ ممبر کلپ کے ممبر ہوں گے دی نیشنل کے مطابق مون ریزورڈ کی تعمیر پر پانچ بلین ڈالر کی لاغت آئے گی جس کی سالانہ آمدنی ایک شریعہ آٹھ بلین ڈالر ہے ابھی تک کمپنی لائسنس حاصل کر رہی ہے ممکنہ گاہکوں کو چاند کی تشیر کے لیے روڈ شورڈ کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اس کے بعد فرم ایک سالہ پری ڈولمنٹ پرگرام میں داخل ہوگی اس کے بعد چار سالہ تعمیراتی پرگرام ہوگا اس کے علاوہ ایم ڈیو آر کی طرف سے مزید چار ملکوں کو مون ریزورڈ کے لائسنس دینے کی توقع ہے جس میں ایک شمالی امریکہ دوسرا یورپ تیسرا مشرق کے وسطہ اور شمالی افریقہ اور ایشیا ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر دوبئی کی بات کی جائے تو یہ مون ریزورڈ دوبئی کی سیاحت کو مزید چار چاند لگا دے گا آپ سے ملاقات ہوگی مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا